میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں سب ہی قابل احترام ہیں میں ان کا سب کا احترام کرتا ہوں چاہے بچے ہیں حضرگ ہیں پہنے ہیں مائے ہیں بیٹیاں ہیں بھائی ہیں دوست ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور عزت کروانی چاہیے تو میں دل سے عزت کرتا ہوں آپ سب کی امیر کرتا ہوں آپ بھی کریں گے دل سے عزت ہر کسی کی دل سے عزت کریں گے یہ پلیٹ فارم ہے مل بیٹھنے کا کوئی کہاں 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 ہم نہیں جانتے کون کدھر رہتا ہے کون کدھر رہتا ہے صرف بات ہوتی ہے دیکھتے ہیں دوسرے کو اچھے لگتے ہیں جب کوئی اچھی بات کرتا ہے سیکھنے کو ملتی ہے کوئی اچھی بات کوشش کیا کریں اچھی بات سیکھیں اور آگے بھی پھیلائیں اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں جس کی ویڈیو پہ بھی جائیں اس کو فل وائٹ ایم دیں اور اس کو اچھا سا کمنٹ کریں اگر اس ویڈیو میں کچھ خامی ہے تو اس کو بتائیں اس کو کمنٹ میں بتا دیں کہ بھائی آپ کی ویڈیو اس جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے آپ کوشش کریں اس کو بہتر کرنے کی یہی ایک پیغام ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہے والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنا عبدوروری یا کنا سین ایجدن السراط مستقن سراط اللہ آپ احسین ملتا ہے غیر المغک طر دووChrist علیہن والا دوال آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و محمد و بارک و صلی اللہ علیہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو بھائیو بہنو سب سے پہلے ہماری پہچان جو ہے ہمارے الفاظوں کی ہماری زبان کی ہمارے دین کے پہچان ہمارے اخلاق ہماری زبان ہمارا لہجہ اور ہمارا رویہ ان سب سے ہمارے دین کی پہچان ہوتی ہے جب ہمارے رویہ کو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے اخلاق کو ہمارے لہجے کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں بہت اخلاق والے ہیں بہت پیار محبت والے ہیں امیر کرتا ہوں کہ آپ اس رویہ کو آپ اس اخلاق کو اس لہجے کو اس زبان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سنتوں پہ عمل کریں گے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھا کریں قرآن پا کی تلاوت کیا کریں اور جو مسلمان مرد اور عدو بڑے بچے اپنے عزیز اقارب دوست احباب دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی بکشش اور مقفت کے لئے دعا دیا کریں تو چلیں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں یارب العالمین سورہ اخلاص سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھا گیا جو کچھ بھی منجملا کلام پڑھا گیا اس کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں توفاتن حدیعتن محبتن زرانہ تنبیش کرتے ہیں قبول فرما اس کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفاتن حدیعتن محبتن نظرانہ تنبیش کرتے ہیں قبول فرما یارب العالمین اس کلام پاک کی برکت سے ہماری ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش مغفرت فرما یارب العالمین اس کلام پاک کی کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام قوم پیش ایک علاق چوبی ہزار پغمبر شہدہ کربلا بارہ امام چودہ مسلم تمام اہل بیت اولیاء اکرام مومنین مومنات والمسلمین والمسلمات کی رواق اور صلی اللہ پیش کرتے ہیں یارب العالمین قبول فرما یارب العالمین اس کلام پاک کی برکت سے ہماری اور ہمارے والدین کے اور تمام امت مسلمہ کی بخشش مغفرت فرما یارب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادتہ فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی دور فرما ہماری ہنی لائف والی سسٹر ہے انہوں نے دعا کے لئے کہا ہے یارب العالمین جو بھی پریشانی ہے دور فرما یارب العالمین میرے ایک سسٹر ہے نام بھول گیا ہوں بار بار دعا کے لئے کہتی ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں جو بھی ان کی دفت قلیف ہے پریشانی ہے وہ دور فرما اور انہیں صحت اندرستی والی ذنگیتہ فرما یارب العالمین جن کا اولاد دی ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما یارب العالمین مریعتمام پریشانی اندور فرما بیروزگر گرزگ حلال اتا فرما وسیر اتا فرما جو مقروض ان کے کرز حسان فرما جو پریشان حال ان کو پریشانی اندور فرما یارب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے محرم الحرام کے مہینے کی برکت سے یارب العالمین تمام پریشانیاں دور فرما اور ہمارے بزرگ بچے ماں بہنیں جو دنیا سے پردہ کر گئی ہیں ان کی بے حساب بخشش مغفرت فرما یارب العالمین جو بہن بھائی پریشان ان کو پریشانی دور فرما خاص کر جنہوں نے چینل بنائے ہو گئے ہیں چھوٹے یوٹیوبر ہیں ان کی مدد فرما اور ان کو کامیابیاں تا فرما آمین اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کامل ایمان اور سچا یقین کشادہ رزق اور آج ذکر کرنے والا دل اور ترہ ذکر کرنے والی زبان حلال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نیات یہ سب کچھ مانگتے ہیں تر رحمت کے وسیلے سے اے بڑی عزت والے اے بڑی مغفرت والے اے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں آمین صلی اللہ علیہ وآلہ خیر خلقہ محمد وآلہ 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 صحابہ اجمائین برحمت اور ویڈیو کا بھی اند کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اتنی دیر کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت